ایک بہت اہم اور تاریخی دن ہے آج فیصلہ ہوگا کہ کیا جو ہمارے ہاں ملک میں الیکشن ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہونا چاہیے الیکشن کیوں ہوتا ہے الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے آپ پشتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو آپشنز ملتی ہیں یہ جو کیس ہے یہ اصل میں ووٹر کی رائٹ کی پروٹیکشن کا کیس ہے بس کہ کیا ووٹر جس کو چاہتا ہے کہ وہ حکومت بنائیں کیا اس کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی ہے یہ کیس ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو میجورٹی گورنمنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس کے لیے پہلی سٹیج پر جو فیصلہ آیا بلے کے نشان لینے کا وہ غلط وہ بار بار یہ جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ چل رہی ہے مقصود نشستوں کی اس نے بار بار یہ چیز سامنے آئی عدالت کی طرف سے جج صاحبان کی طرف سے کہ وہ فیصلہ درست فیصلہ نہیں تھا کیونکہ اس سے آپ نے ووٹر کو اس کے حق سے محروم کیا کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں جائیں لٹریسی ریٹ کم ہے انتخابی نشان رکھا جاتا ہے جو ووٹر ذہن نشین کرتا ہے اور جا کے بیلٹ پیپر پہ مہر لگاتا ہے لیکن جب انتخابی نشان لے لیتے ہیں تو آپ اس ووٹر سے اس کا حق چھین لیتے ہیں اس کے باوجود ووٹر نے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا جس میں امیدوار ووٹر نہیں ڈھونڈ رہا تھا ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان نے کس امیدوار پہ ہاتھ رکھا ہے اس کے انتخابی نشان کیا ہے اور اس کو ڈھونڈون کے ووٹ دیا پھر دوسری سٹیج پر فارم فورٹی سیون آ گیا اور تیسری سٹیج پر مقصوص نشستیں جو تیری کے انصاف شاہ عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس یا سنی اتحاد کانسل کے کینڈیڈیٹس ان کا ان کا حق بنتا ہے اس سے انہیں محروم رکھا گیا اس کیس کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ سیٹیں یا پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا سنی اتحاد کانسل کو پی ٹی آئی کو کیوں ملنی چاہیے اس کی وجہ کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں جج سائبان نے یہ بات بار بار کی عدالت میں کہ جی جو بلے کا نشان لیا گیا تھا اس کے بعد پارٹی ایفیلیشن ختم نہیں ہوئی تھی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس لیے یہ میجر کانسٹیٹوشنل وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہوئی ہے جو ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں بننے دیا گیا انہوں نے تو پی ٹی آئی کی امیدوار تھے لیکن جو فیصلہ تھا سپریم کورڈ کا اس کو سپریم کورڈ یہ کہتا ہے کہ صحیح ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا وہ کانسٹیٹوشن کے وائلیشن ہوئی ہے تو وہیں پہ پی ٹی آئی رسٹور ہو جاتی ہے اگر وہ چیز غلط تھی تو سارے پی ٹی آئی کے کینڈیٹس تھے اس لیے پی ٹی آئی رسٹور ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کو اس کی مقصود سے چستے ملتی ہیں نمبر ٹو میں نے کہا کیسا نہیں تو پھر سنی اتحاد کانسل کو کیوں ملتی ہیں اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے خود سپریم کورڈ کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ سنی اتحاد کانسل وہ پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی ہے ریکنائزڈ ہے وہ پیپر دیا ہوا ہے پیپر ہے اس میں لکھا ہے چارٹ ہے پورا سنی اتحاد کانسل ان کے چیرمین اب آگے ہیں کہ انہوں نے ریکنائز کیا جب ازاد امیدوار نے ایک پارٹی جوئن کی سنی اتحاد کانسل تو واضح ہے آئین اس بارے میں کہ پھر سنی اتحاد کانسل کو نشستیں ملنی چاہیے پہلے کیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو دوسرے میں سنی اتحاد کانسل کو تیسری کوئی آپشن نہیں اور اس لیے آج پاکستان ایک تاریخی مور پہ کھڑا ہے کہ کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے ہیں کہ نہیں یہ آج کا فیصلہ ڈیٹرمنٹ کرے گا یہ عوام کے حقوق کی بات ہے ووٹر کی بات ہے کہ اس کی منشاہ کیا تھی اس نے کدھر ووٹ دیا اس لیے آپ سے کچھ دیر کے بعد فیصلہ آئے گا فیصلہ آنے کے بعد ہم اس میں بات کریں گے لیکن ساتھ میں ایک اور کیس آج جو چل رہے جہاں سے ابھی ہم آ رہے ہیں اور وہ ہے عدرت کیس عمران خان اور بشرا بی بی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے وہ سرخرو ہو چکے ہیں جب جتنا رکھتے ہیں وٹیں اکھار دیتے ہیں کہتے ہیں پھر سے میچ ہوگا پھر ہوا پھر اتنا لمبا یہ چلا عدرت کیس کہ انتیس مئی کو فیصلہ آنا تھا اناؤنس تھا تیس مئی کو اناؤنس ہوا تھا کہ انتیس مئی کو فیصلہ آئے گا تو جب ہم وہاں جاتے ہیں فیصلہ سننے کے لیے تو وہ پھر اور زیادہ وہاں ڈراما ہوا اور اس کے بعد پھر مزید آگے چلی گی بات اور آج کی افتاریخ اناؤنس ہی جو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آج بارہ جولائی ہے آج وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ابھی سماعت چل رہی ہے وہاں پر سیشن کورٹ میں اور آج وہ فیصلہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ عمران خان اور بشرا بی بی وہ سرخرو ہوں گے مزید ہم اس پر بات کریں گے مقصود نشستوں کے کیس کے بعد فیصلے کے بعد اور پھر سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد عدد کیس کے حوالے سے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فیصل بھائی نے فیصل بھائی نے فیصل بھائی نے میرا خیالہ کے تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے اولاں تو وہ شرمناک کیس جس کی وجہ سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو آج بائزد بری ہونا چاہیے دوسرا ریزرف شیٹس کا کیس اس کے اوپر بھی ہم کلیر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کے بعد ایسا ایسی کا حق ہے ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ گزری ہوئی رات پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کی منشاہ پاکستان کے آئین اور دستور کے اوپر باری نہیں پڑے گی کیونکہ وفاقی دار الحکومت کی راتیں فیصلوں سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ سرگوشیاں ہوتی ہیں مختلف باتیں ہوتی ہیں مختلف چیزیں کی جاتی ہیں ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہو وہ لوجیکل گراؤنڈز ہو وہ مورل گراؤنڈز ہو ہم ہر لحاظ سے یہ کیس جیت چکے ہیں یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا اور فیصلے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کومنٹ کریں گے لیکن یہ فیصلہ یہ بھی ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ جسٹس کارنیلیس کے ساتھ اس کی لیگیسی کو کون فالو کرے گا اور مولوی مشتاق کی لیگیسی کو اور جسٹس منیر کی سو کال ایک جو ڈارک لیگیسی ہے اسے کون فالو کرے گا میرا خیال ہے کہ تاریخ بہت بے رحم ہے وہ عوام اپنی منشاہ کے مطابق آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے آج کا فیصلہ پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے لیے اس کے قابل احترام ججز کے لیے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عالی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے مرزد جج صاحبان اس بات کو ملہوزے خاطر رکھیں گے اور انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تینکیو زومانجی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملنا کہ آپ کو بولنے کا موقع ملا آپ نے اپنے موقع نظر پیش کر دیا اور آپ سے پاس میں سوال ہے کیا مسلسل آ رہے ہیں پیشی پہ آپ کا اس کیس کے ساتھ کیا لنکس لڑا ہوا ہے مجھے تو کوئی موقع نہیں ملا میں تو تقریباً ساتھ ہیرنگز کے اوپر مجھے خود بلوایا گیا تھا اور اس کے بعد میں کھڑا رہا شاید کوئی ایسی چیز نہیں ملی میں تو صرف الیکشن ڈے پہ آخری پانچ گھنٹوں میں ہونے والی داستان بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیسے اور ہمانے رہے فنڈامنٹل رائٹس کو مجروع کیسے کیا گیا ہمیں کیسے آرز کے آفیس میں انٹریز ڈینائی کی گئیں ایٹ ڈا ٹائم آف سبمیشن ایٹ ڈا ٹائم آف سکروٹنی ایٹ ڈا ٹائم آف سیمبل ایلوٹمنٹ اور اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا لیکن موقع نہیں دیا گیا امید ہے کہ بہت سارے جو ہمارے قابل احترام ججیز ہیں ان کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں یہی کا میڈیا دیکھتے ہیں اس سے ان کو بہت ساری چیزوں سے اگاہی ہوگی لیکن یہ گلا بہرحال رہے گا کہ ہماری اس سپریم عدالت کے چیف جسس جب قومی اسمبلی میں آئے تھے تو پوری قومی اسمبلی نے ان کی گفتگو کو تحمل سے سنا تھا لیکن اسی قومی اسمبلی کا فارم فارٹی فائیو کا نمائندہ جب اس عدالت میں آیا تو اس کی آواز کو نہیں سنا گیا تینکیو آپ کے جو سوال کیا ہے میرا کیا جڑا ہوا ہے عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان سب میں ہم جاتے ہیں ہمارا عمران خان کے ساتھ دل جڑا ہوا ہمارا عمران خان کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ عمران خان صاحب جب ویڈیو کال پر ادھر آئے سپریم کورٹ انہوں نے چیف جسٹس سے جرخواست کی جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو آٹھ فردری کا الیکشن اس کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس کو نگایا جائے لیکن ابھی تک تو نہیں لگی اس لیے پوری امید ہے کہ وہ جلدی لگے عمران خان نے اس پر خود پر کہا ہوا ہے اور انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس لیں کہ لگائیں گے لیکن ابھی تک نہیں لگی عمران خان کے جتے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ان پر بنائے گئے ہیں جو ادھر سیشن کورٹ میں مختلف جگوں پر چل رہے ہیں سارے کے سارے پولیٹکل وکٹمائزیشن کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہر کیس میں ہم جائیں گے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ